سیلری کلاس کی اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کم ترین جو لاکھ روپے سے نیچے ہے اس کو صرف ساڑھے بارہ سو روپے اضافی ٹیکس دینا پڑا ہے اور اس میں ہماری کوشش تھی کہ نہ لگے لاکھ سے نیچے والے کے اوپر صرف ساڑھے بارہ سو روپے اضافی نہیں نہیں لیکن دیکھیں میں آپ سے یہ گریک میں نے کہا کہ یہ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن ہماری ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب ہم جا رہے تھے وہ تو تین سو ارب ان پر لگا رہے تھے تو ہم نے اس کو نیگوشیئے ڈاؤن کیا ہے اور بالکل دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب آپ ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ہم ٹیکس ایویجن یا ٹیکس پیس بڑھا کے ہم یہ حدب پورا کر لیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں پولیسی میجر دو اور پولیسی میجر میں پھر آپ کو وہی دینا پڑتا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اور ہم نے دیکھیں پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ آپ ایک فیصد سیل ٹیکس کو بڑھا دیں ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے دیکھیں سر آئی ایم ایف پھر اس کے اوپر کیونکہ آج جو ٹوپک آف ڈسکشن ہے وہ سرکاری اور فوجی افسران کے جائدادیں پلوٹ خریدنے کے حوالے سے جو ان کو ٹیکس استثناء دیا گیا یہ آپ لوگوں کا جو فائنائنس ایکٹ ہے اس کا کلاؤس 236C اس کو واضح کرتا ہے تو وہ ایم ایف ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا پھر ساتھ جو آپ کا ٹیکس دینے والا طبقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی شہدہ کے لیے ہے جو وونڈڈ ہیں ان کے لیے ہے اور اس میں جو بیوروکرائٹ کی بات آپ نے کی جو صرف اسے دورانے نوکری جو اس کو ایک آدھا پلوٹ یا جتنا بھی کوئی پلوٹ ملتے ہیں اس کے اوپر ہے اس کے بیانڈ نہیں ہے تو یہ سپیسیفک ہے اس کے لیے کہ یہ اوورال کوئی استثناء نہیں ہے اس کی تنخواہ پینشن بھی بڑھتی رہے اس کو یہ استثناء بھی حاصل ہو میں آپ کو بتاؤں ایک جو سرکاری ملازم ہے سرکاری کی ملازم میں آپ بہت بڑا فرق واضح کر رہے ہیں اگر آپ اس کی صرف پی پیکج دیکھ لیں تو ایک بائس میں گریٹ کی سیلری دو ڈھائی تین لاکھ روپیہ جتنا بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہیں لیکن اس کی پرائیوٹ سیکٹر کے مطاقبت کے ساتھ نہیں ہوتی اور اگر وہ پینتی سال کی نوکری کے بعد اس کو ایک پلوٹ کی اوپر یا ایک پلوٹ ہے یا دو ہے مجھے نہیں لیکن جو دورانے نوکری پلوٹ ہے اس کی اوپر اگر اس کو یہ ریلیف ملا ہے تو یہ کوئی آل اکراس نہیں ملا کہ وہ بعد میں جو خریدوں فروغ کرے یا اس کے بعد بیانڈ جائے تو اس کے بیانڈ کی اوپر وہی نارمل ٹیکس ریجیم ہے تو یہ شہدہ کے لیے اور ان کے لیے سپیسیفک ہے دیکھیں اوورال میں سمجھتا ہوں یہ سٹیبلٹی کا بجٹ ہے اس سے سٹیبلائزیشن ہوگی اصل چیز کیا ہے اگر ہم آئی ایم ایف کا مویدہ نہ کرتے پھر کیا ہوتا پھر روپیہ ڈی ویلیو ہوتا پھر مہنگائی جو ہے وہ چالیس پچاس فیصد پہ جاتی تو وہ جو ٹیکس لگنا تھا اس سے ہم بچ گئے ہیں ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں